لیکن ایک مند سے زیادہ ہو گیا انہیں پیش نہیں کیا گیا اگر انڈیا میں کوئی مسلم اینکر ہوتا مسلم اینکر کو بھی چھوڑے عام سا کوئی انسان ہوتا وہ ایسے اٹھا لیا جاتا تو کیا یہاں پہ ہم بات کرتے جی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیر کا ایشو ہے وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اصل میں یہ کام سارا خراب کرنے والے ہمارے ہی حکمران ہیں ہمارے ہی سب خراب کر رہے ہیں مطلب میں کہہ نہیں سکتا ان کا نام نہیں لے سکتا ہمارے تو صرف کہا ہی جاتا ہے ڈیموکریسی نظر تو نہیں آتی ڈیموکریسی اس طرح ہے گی اگر ہر انسٹیٹیوٹ اپنا کام اپنے حدود میں رہ کے کرے گا ہم بات کریں کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ ڈیموکریسی کے حوالے سے وہاں پہ زیادہ بیستر ڈیموکریسی ہے یہ یہاں پہ جہاں ڈیموکریسی ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا ترقی جو کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہا ہے ان کی کرنسی سیپٹیبل ہے سیسٹین پلس کنٹریز میں ریزن کیا بنی اگر ہم تھوڑا سا جائیں ریزن کی طرف اور یہ سوال یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بات ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے جو کواڈینیٹر انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کہیں ڈیموکریسی دیکھنی ہے تو آپ نیو دلی جائیں وہاں پہ مطلب کبھی کوئی بات ہوتی ہے کبھی مارشللہ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے وہ ایک عرب چالیس کروڑ کو سنبھال رہے ہیں کیسے پاسیل یہ جو کروار ہے امریکہ کروار ہے یہ ہودیوں کی سازی شہگی ہے یہ دیکھیں آج بھی اگر ہم یہ بات کریں گے یہ نوڈوڈ آپ نے جوک کیا ہے ایک مزاق کیا ہے لیکن اگر سیریس موڈ پہ بات کی جائے اگر سیریس موڈ پہ بات کی جائے تو صبح میں آپ کو کئی نظر نہیں ہوں گا وہاں پہ بھی ہوگی ہوگی لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے ان کے کوئی بڑے بندے کرپٹ نہیں ہیں دارے لیمٹس میں دارے لیمٹس میں وہ کرپشن نہیں کرتے جو بڑے بڑے ہیں کیا وجہ وہاں پہ کبھی مارشللہ نہیں لگا یہاں پہ مارشللہ لگ جاتا ہے ان کے جو فوجی ہیں وہ اپنا کام کرنا زہا سیکھتے اور ان کے جو سیاست دان ہے وہ بھی سمجھ دار ہے اور وہ اس طرح نکھٹو نہیں ہے ادھر دیکھ لیں میرکہ میں ادھر انڈیا میں یار میرے خیال سے بچہ بچہ جو ہے تلیمی نظام بہت بہتر ہے بچہ بچہ تلیمہ حاصل کر رہا ہے اور یہاں گریب کا بچہ ابھی دیکھ رہا ہے یہاں کہیں بیک مانگ رہا ہوگا غربت وہاں پہ بھی ہوگی بیک وہاں پہ بھی مانگنے والے ہوں گے یہ بات نہیں جو بات اتھینٹیک ہے وہ کرنی چاہیے لیکن وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ شہ سب کے لیے ایک براپر ہے آپ نے بولا وہ تو ایک دن بعد میں انہوں نے سفر سرارٹ کیا وہ ایک دن بعد میں بھی آپ کے پتابی سفر سرارٹ کر کے آگے کیسے نکل گئے مطلب اصول اوپیائین پہ آپ چلیں خود ہی بہتر ہو جائے گا ادھر یہ ہمارے پاکستان میں یہ بورے نہیں کیے کسی ایک وزیراعظم ہے پہلے وزیراعظم بنا ہے میرے کی حال سے خان لیاکتری خان وہ بھی قتل جو اچھا کام کرتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے جو بورا کرتا ہے وہ آگے آ جاتے ہیں انڈیا میں اس طرح ہوتا نہیں انڈیا اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کو بڑا انٹرسنگ یہ بات بھی اور قویسٹن بھی ہے ہم نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا یو ایس کا ساتھ دیا افغانیستان میں ہم نے افغان وار میں جو ان سے ساتھ دیا لیکن آج وائٹ ہاؤس کے جو ان سے کوارڈینٹ ہیں ان کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی دیکھنی ہے آپ نیو دلی میں جا کے دیکھیں ملکہ ان کے انڈیا کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے اگر وہ ڈیموکریسی ہے تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ساتھ بھی ہم نے دیا ہم نے اپنا جونسا قربانیاں بھی دیں اور آج نہ ہماری کوئی بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور نہ ہی ہمارے پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی ہے اس کے لیے میرے خیال سنہ اگر ہماری آوٹ آف کنٹری یا باہر کے موالک میں ہماری عزت بڑھے اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں جو ہم نمائندہ جو ہم نمائندہ خود چیوز کرتے ہیں اس کا بہتر ہونا یعنی اس سے باہر بات کرنی آنی چاہیے لیکن آج کال ایسے ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں وہ پرچی پہ لکھا لے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بولنا اور کیا بول دیتے ہیں سب سے بڑی مثال امران خان صاحب لے لیں وہ نیڈر تھا یار ایسے چھاتی تان کے بولتا تھا میرے خیال سے سب سے بڑا ہمارا وزیراعظم وہ ہے اور ہم انہی کو مانتے ہیں آپ کی پسند ہے کہ آپ جسے بھی پرائم نیسر ماننے جسے بھی ووٹ دیں جس پارٹی کو بھی سپورٹ کریں لیکن بات دیموکریسی کی ہو رہی ہے اچھا سلام علیکم صاحب آپ ابھی آئے ہیں میں آپ کی طرف ایک منٹ مجھے بات دیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اگر بات کریں نائنٹین فورٹی سیون میں ہم انڈیا سے لاتا ہوئے آئی دیموکریسی کہاں پہ بیتر ہے انہوں نے بھی وہ بھی ایک دیموکریٹک کنٹری ہم بھی دیموکریٹک کنٹری کہاں پہ دیموکریسی زاری سی بات ہے جو در بہتر ہے ان سے ریزن پوچھی آپ بھی کوئی ایک ریزن بتائیں تھوڑا سہی در ساتھ آجیں کوئی ریزن دیکھ لیں آپ ان کی سب سے پہلے بادی دیکھ لیں ان کی آپ تو وہ چائنہ سے بھی بڑھ چکی ہے اتنی زیادہ بات دی ہے پھر بھی دیکھیں اتنی زیادہ ترقی کرنے ہیں ریسینٹلی انہوں نے وہ لگایا جو پاور پلانٹ ہے جو سولر پاور پلانٹ ہے وہ تقریباً چودہ ہزار ایکر پہ لگایا ہے ادھر سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر وہ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں آگے بڑھنا ایک لیدہ میٹر ہے وہ آج کی ڈیموکریسی کیسے اور اس کی اگزیمپل انہوں نے سب سے بیس دیا کہ آج تک مارچاللہ نہیں وہاں پہ لگا یہاں پر جونس ہے آتے سے زیادہ ٹائم شاید مارچاللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی بلکل بجا فرمایا بھائی نے وائیڈ ہاؤس میں ابھی طریف ہوئی ہے ان کے جو کوارڈینیٹر ہیں وائیڈ ہاؤس کے انہوں نے پراپر سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر دنیا میں کہیں پہ دیموکریسی دیکھنی ہے وہ آپ نیو دلی میں جا کے دیکھیں انڈیا کے حوالے سنو نے بات کی انڈیا میں جا کے دیکھیں کیا وجہ ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہم نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا یا نہیں دیا افغان وار میں دیا سیٹو سینٹو پیکٹ کی بات کریں تب دیا کیا کہیں گے آج پھر بھی طریف جونسی ہے وہ انڈیا کی ہو رہی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تھا ہم سے گلتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہم نے سب سے بری گلتی کی ہے امریکہ کا ساتھ دے کے جو کہ ہمیں پتا نہیں تھا شاید اب بھی کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں میں ادھر سے پوچھا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی کنٹری کا ساتھ نہیں دینا چاہیے پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو عمل درام دو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہریوں کو ان کے حقوق دیں اگر رائٹ کو جونسا ان کے حقوق ملیں گے تو یار سب ملجل کے رہیں گے جب ان کو ان کے حقوق حقوق نہیں ملنے جیسے کراچی والے کہتے ہیں کہ یار ہم تو جب سے پاکستان پاکستان الگ ہوا ہے اور بلوچستان والے کہتے ہیں کہ جی جب سے پاکستان الگ ہوا ہے ہمیں تو پجاب نہیں دی جا رہی آپ کے علاوہ گیس ہمارے ادھر سے نکلتی ہے اور ہمیں ابھی تک گیس دکھائی نہیں گئی شمیر والے کہتے ہیں پانی یہاں سے آ رہا ہے بجلی یہاں سے بن رہی ہے ہمیں نہیں مل رہا ایک سوال بس آپ سے کروں گا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ریزن ہے کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان چوبیس کروڑ پچیس کروڑ تیس کروڑ بھی عبادی لگا لیں بہت کھلی کھلی آپ نے بولا کہ وہ ہماری صحیح نہیں ہوئی مردم شماری ہم پچیس کروڑ کو نہیں سنبھال پا رہے یہاں پہ مطلب کبھی کوئی بات ہوتی ہے کبھی مارشاللہ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے وہ ایک عرب چالیس کروڑ کو سنبھال رہے ہیں کیسے پاسیبل یہ جو کروار ہے امریکہ کروار ہے یہودیوں کی سازی شہگی ہے یہ دیکھیں آج بھی اگر ہم یہ بات کریں گے یہ نوڈوٹ آپ نے جو کیا ہے مزاق کیا ہے لیکن اگر سیریس مور پر بات کی جائے اگر سیریس مور پر بات کی جائے تو صبح میں آپ کو کئی نظر نہیں آوں گا بات ہی دی ہے جو کروار ہے امریکہ کروار ہے میں اس بھائی کے بات متفق نہیں ہوں کہ جو کروار ہے امریکہ کروار ہے بھائی جی امریکہ میرے خیال سے کچھ نہیں کروارا جو کر رہے ہیں ہمارے حکمران اور ہماری ماں کر رہی سب کو پتہ ہے اگر ہمارے حکمران ہمارے لیڈر ٹھیک ہوں گا تو ہر بندہ ٹھیک ہوگا کیونکہ لیڈر ہی ساری قوم کو لے کے چلتا ہے جب لیڈر ہی نہ ٹھیک ہوتا ہم نے خاک ٹھیک ہوں بھائی یہ یہ تھا بھائی نے باز کی ہے کہ اگر لیڈر ٹھیک ہوگا ریسنٹلی ایک لیڈر نے واز اٹھائی ہے کہ امریکہ یہ کار ہے وہ کار رہے آج اس کو دبا دیا گیا اس کے سارے ساتھی گرفت آ رہے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے وہ تو امریکہ کو یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں جن لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اب امریکہ کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں میرے لیے آواز اٹھائیں ہمیں رائٹ کے اوپر آواز اٹھائیں دیکھیں یہاں تو سارا تب کہی گلت ہے سیاست کی بات کی جائے تو ساری سیاست کئی بیرہ گھر کیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک ارب 40 کروڑ تقریبا اور یہاں پہ 25 کروڑ تقریبا پھر بھی وہاں پہ ایک مہارچلہ نہیں لگا وہاں پہ دیموکریسی جونسیہ وہ بہتر سے بہترین مضبوط ہوتی جاری ہے ہمارے یہاں پہ ہم کیوں نہیں مضبوط حکمران اچھے ہیں ان کے پبلی کا ہم سے بہت اچھے ہیں وہ لوگ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے کوئی مسلمان نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں قنون قنون کی پاسداری کی جاتی ہے بڑی آپ یوت ہیں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں گے ایک چیز مطلب اگر آپ نے بولا وہاں دیموکریسی ہے یہاں بہتر نہیں ہے تو یہ آپ نوڈوٹ تعریف ہو رہی ہے انڈیا کی لیکن سچ بات بولنا کیا یہ کسی کو سپورٹ کرنے کے برابر ہوتا ہے یا پھر ایک چیز کسی اس کی ایکسپٹ کر کے کسی کو دیکھ کے اپنے آپ میں میرے خیال سے سب سے بڑی بات میرے خیال سے جو ابھی کرنے لگا ہوں کہ یہاں پر جو تلیمی نظام گریب کا بچہ دیکھیں سرکاری سکول میں اور امیر کا بچہ اکس فورٹ کی کتابیں پر رہا ہے سب سے بڑی بات یہ تلیمی نظام اگر اکول ہو تلیم سب کو اکول ملے تو یار ہر بندہ اس میں شعور ہو اسے پتہ ہو ہاں کیا گلت ہے کیا ٹھیک ہے ادھر دیکھ لیں ادھر انڈیا میں میرے خیال سے بچہ بچہ تلیمی نظام بہت بہتر ہے بچہ بچہ تلیمہ حاصل کر رہا ہے اور یہاں گریب کا بچہ ابھی دیکھ رہا ہے یہاں کہیں بیک مانگ رہا ہوگا غربت وہاں پہ بھی ہوگی بیک وہاں پہ بھی مانگنے والے ہوں گے یہ بات نہیں جو بات اتھینٹیک ہے وہ کرنی چاہیے لیکن وہاں پہ جو ایڈوکیشن ہے وہ شہ سب کے لیے یہاں دیکھ لیں میر کا بچہ اکس فورڈ کی کتابیں پڑ رہا ہے اور وہ بڑے بڑے سکولوں میں اور یہاں دیکھ لیں گریب کا بچہ اس نے جی سرکاری سکول میں جانا ہے اور ٹیچر میرے خیال سے وہاں آدھے سے زیادہ سوئے ہوتے ہیں یہ سسٹم چینج کیسے ہوگا ہم نے یہ دیکھیں یہ جو ہم یوتھ کھڑے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کا ہمارے پروگرام کا مقصد ہی ہوتا ہے جو دوسری دنیا کے کنٹریز خاص طور پر نیبر کنٹری میں جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں وہ سیکھی جائیں کیسے چینج جائے گا یہ یوتھ ہی بدلے گی صحیح کہہ رہے ہیں آپ یوتھ ہی کیونکہ آگے ہم لوگ ہی ہیں آپ لوگ ہی ہیں آپ ہی بدلیں گے اس نظام کو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے جی جیسے وہ کہتے ہیں اٹھا لیں گے یا چھپا دیں گے ہاں اگر میرے سے پوچھے تو قسم سے ہم آج کل بات کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ جیسا نظام ہے نا یار اگر کوئی بات کرتا ہے تو آج بات کیا صبح اس کے دروازے پر پلس آئی ہوتی ہے جی آج ہے کیا وجہ ہے آپ کوئی پاکستان کے اگنس بات کرتے ہیں یار اگنس اس کے خلاف تو نہیں کرتے تو پر جو ہمارا نظام ہوا ہے میری جو ابھی حالیہ مثال دے لیں وہ جائے ہمارا اینکر ہے امران ریاض خان دیکھ لیں وہ پاکستان کا حق میں یا جیسے بھی جو ہمیں ہمیں نا موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ جو یوت ہے تو لیکن وہ دیکھ لیں پتا نہیں یہ ایک منت سے زیادہ ہو گیا یار پتا نہیں کدھر ہے تو اسی لیے یار ہم بھی ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اگر پاکستان کے خلاف خلاف تو نہیں اپنے ملک کے خلاف تو نہیں لیکن اگر حکمرانوں کے خلاف کریں گے تو یار یہ نہ ہو کہ ہم بھی کسی مشکل میں پھنس جائے ہمیں شاک کوشش یہ کرنی جائے پاکستان کے حق میں بات کریں لیکن دوسرے نمبر پر لیٹس پول آپ نے امران ریاض خان کی بات کیا انہوں نے اگر گلت کیا بھی تھا کوئی بات گلت کی کوئی جوٹی خبر دی تو قانون کے مطابق دالت میں لا کے فیصلہ ہونا جائے تھا یا غیب کر دیں چیف جسٹس یہاں پہ ہم بات کرتے جی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیر کا ایشو ہے وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اصل میں یہ کام سارا خراب کرنے والے ہماری حکمران ہیں ہماری سب خراب کر رہے ہیں مطلب میں کہہ نہیں سکتا ان کا نام نہیں لے سکتا یہ آپ کی بات کو تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں اگر یہی بات اگر کسی نونلی کا ووٹر اس سے پوچھیں گے ماران ریاض صاحب کو گائب کر دیا گیا سوشل میڈیا سے اوٹ کر دیا گیا تو وہ کہیں گے جی بہت اچھا کیا وہ تو بہت بولتا تھا یہ ہے وہ ہے لیکن اگر کسی پی ٹی آئی کے ورکر سے پوچھیں گے یار وہ بولے گا اس کے حق میں یار گلت کیا گیا یہ ہے کہ کچھ سیاسی وہ لے جاتے ہیں میں نے جو سوال کیا آپ وہ سمجھے ہوں گے کہ یہ عمران ریاض خان یہاں پہ یہ ہے صرف ایک عمران ریاض خان نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اٹھایا جا رہے ہیں ایون پولیٹیشنز کو اٹھایا جا رہے ہیں ایون منیسٹر جو منیسٹر رہے چکے ہیں انہیں اٹھایا جا رہے ہیں ایک وہاں کا مسلم لیڈر کوئی اٹھایا جاتا مسلم اینکر اٹھایا جاتا تو پاکستان کیا وہاں پہ ہم نے سرکوں پہ ہونا تھا اتجاج کرنا تھا جی ظلم ہو رہا ہے نکلیں آئیں مسلمانوں پہ ادھر یہ نہیں تھا دیکھنا کہ انہیں دشمن ہیں بس یہ ہونا تھا مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے نکلو اور یہ کرو وہ کرو یہ جس کی مثال یاسن ملک بھی ہے جو کہ کشمیر کے ایک لیڈر ہیں لیکن ان کا انٹرنل میٹر سمی ابراہیم ہے سمی ابراہیم وہ بھی اینکر ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے سمی ابراہیم کو کیوں چھوڑ دیا اتنا دباؤ ہے پاکستان میں اتنا دباؤ ہے چھوڑ دیا ہے اگر امران ریاض خان بھی نیشنلٹی ہوتی اس کے پاس ہوتی تو نہ جاتے نہ اٹھاتے اگر اٹھاتے تو اس وقت چھوڑ دیتے آج بھی پاکستان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں شاید وہ پاکستان کی اپنی مرضی سے یا پاکستان کے لوگوں کی مرضی کے ایک فیصلہ بھی پاکستان کی عوام کی مرضی مرضی کو مطابق نہیں ہو رہا سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو ہمارا ہمارا جو نا یہ میڈیا ہے یہ پھر کیوں کہتا ہے جی میڈیا کا ازاد ہونا چاہیے اگر ازاد ہے تو پھر انہیں چھوڑیں پھر انہیں پکرا میڈیا نے تو نہیں اٹھایا وہ تو جنہوں نے اٹھایا اسے پوچھ میری بات میرا کہنے کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا ازاد ہے تو پھر انہیں کیوں پکرا گیا انہیں چھوڑیں وہ اپنے ازاد ہے تو چھوڑ کے ازادی ثابت کی جائے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی سر سر یہ کاربار یہ تباہ ہو چکے نہیں کوئی کاربار نہیں ہے اسی پریشانی میں رو رہا ہے اوپر سے زیمہ دار کون ہے مجھے یہ بتائیں زیمہ دار امریکہ ہے امریکہ ہے انڈیا انڈیا زیمہ دار ہے اسرائیل نہیں امریکہ ہے اور اس کے پیچھے وہ نوازشیف شوازشیف ہے یعنی امریکہ زیمہ دار ہے یہ دیکھیں سر کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں کنڈیشن ہے زیمہ دار کون ہے ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں ہے سر یہاں پہ بلکل نہیں ہے 1947 میں 1947 میں انڈیا پاکستان نے کٹھا سفر سرٹ کیا آج وہاں پہ دیموکریسی دنیا اس کی اگزیمپل دے رہی ہے ہمارے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس امریکن نیشنلٹی ہوگی تو اسے کوئی کچھ کہے گا آج بھی ہم ڈر رہے ہیں اور وہ جو ان سے اپنا ترقیی ڈویلومنٹ کر رہے ہیں آپ ہماری پلیسی دیکھ لیں ہماری سیلیکشن باہر سے ہو کے آتی ہے آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بولنے کب دیا جاتا ہے بولنے کی بھی ازادی نہیں ہے نہیں نہیں بول سکتے ہم اور بولنا بھی نہیں چاہیے بولنا بھی نہیں یہی سپاس ہے وہ کہتے ہیں بول بھی نہیں سکتے بولنا بھی نہیں چاہیے اپنے صحافی ہیں امران ریاض وہ کہاں پہ ہیں آپ خود بتائیں ایسے ہی ہے یہ چیز ہے آج یہ بہت بڑی ایکزیمپل اور ہر پاکستان یہ بات پوچھ رہا ہے کہ ہمارے امران ریاض خان جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں میں اب ہر بات میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ دی تھی کوٹ میں لا کے انہیں جو انسا ٹرائل ہونا چاہیے ساری دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہوا ہے لیکن غائب اداریں ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور اگر اس طرح ہم آئیں گے آگے ٹکراؤ کہ اس پہ تو میرا خیال ہے اس طرح بات نہیں بنے گی وہ ڈیموکریسی آنے دیں اداروں اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ آنے دیں کچھ نہیں ہوتا اگر انڈیا میں آئی وہ کیسے آئی وہاں پہ اگر ڈیموکریسی آئی تو کیسے آئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے پاکستان پیپل پارٹی کی تقریباً چار سے پانچ دفعہ قومت آئی ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ دیموکریسی پر زور پیپل پارٹی نے دیا ہے یہ اپنی اپینین ہے ایسا ہو سکتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر وہاں پہ ڈیموکریسی آئی یا بہتر ہوئی مضبوط ہوئی کیسے ہی ان کے اداروں کی وجہ سے ان کے لوگوں میں آویرنیس کی وجہ سے ان کے حکمرانوں کی وجہ سے ان کے لیڈر کی وجہ سے جب تک ہمارے پاس ویشن نہیں ہوگا یہی دیکھ لیں کہ اگر نون لیگ جب تھی اپوزیشن میں تو آپ دیکھ لیں ان کی سٹیٹمنٹ کہ ہم مظلوم لوگ ہیں ہم کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں گے تو آج دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ تو رپیٹ ہو رہے نا سر اب ایک نئی جماعت بننے جا رہی ہے پاکستان استقاق یا استقام جنگیر ترین کی جو نئی جماعت ہے نا تو وہ ایک نئی بننے جا رہی ہے تو اسی طرح توڑ پھوڑ سے سیاستدان خود زمیدار ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے جب ہم یوت سے بات کرتے ہیں جب ایسے سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں انرجی ملتی ہے جب ان کی سوچ سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو غلط ہے اسے غلط کہا چاہ رہے چاہے وہ پاکستان میں اور جو ٹھیک ہے اسے ٹھیک کہا چاہ رہے جاہے انڈیا میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی انڈیا کی تریف ہو ہو تم تو ایجنٹ ہو آپ یہ ساب ایجنٹ کھڑے ہیں ادھر کام اچھا کریں گے جو کام اچھا کریں گے اس کی تریف کریں گے چاہے انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو اور تریف کریں گے تو ہی سیکھیں گے تو ہی پاکستان میں ہم وہ چینج لاسکیں گے اگر ہم آنکھیں بند رکھیں گے پاکستان زندہ بات زندہ بات گھر میں بیٹھ کے نارے لگاتے رہیں گے پریکٹیکل ہی کچھ نہیں کریں گے چینج نہیں آئے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام عمران عمران بھائی آپ سے یہ تو نہیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں ہاں جی میں ڈاکٹر ہوں سوال بلکل سیدھا اور سٹیٹ فارورڈ آپ سے کریں گے کچھ لوگوں کا انٹرنیشنل لیول پہ اور پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ادارے چلا رہے ہیں اور اداروں میں سے بھی اگر کہیں گے آرمی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو کون چلا رہے ہیں پاکستان کو آرمی چلا نہیں رہی آرمی کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا کیونکہ سیاستدانوں کو کام کرنا آتا نہیں آرمی کو کام کرنا آتا ہے ٹھیک ہے تو آرمی ہے اگر کام ٹھیک کر رہی ہے تو ٹھیک ہے سیاستدانوں کو کام کرنے ہی نہیں آتا جو کرنٹ سیاست پارٹی ہے نا جو بہت اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں پاکستان میں پھر مارشلہ سیدھا سیدھا لیانا ہے لیانا جائیے آرمی ڈریکٹلی پاکستان کو چلائے پھر آرمی ہی چلا سکتی ہے اس طرح مارشلہ آ جانا دوسرا دوسری کنٹری جو جنائیٹی نیشن ہے نا ان وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہو سکتا ہے لیکن پاکستان بغیر بغیر ایک پراپر ڈپارٹمنٹ جو ہمارا کام کر رہا ہے اس ملک میں وہ آرمی کا ہے اور کوئی ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے وہ کام اس لیے کر رہا ہے نا میں کہہ رہا ہوں آپ نے بولا کہ سیاستدانوں کو کام نہیں آتا آرمی صحیح کر یہ تو پھر میں یہ کہتا ہوں جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہے ہونا تو وہ چاہیے اگر وہ بہتر کر رہے ہیں تو پھر مارشلہ لگا نہیں نہیں پہلے ہمارے پاس پولیٹیشن اچھے پڑے لکے نہیں تھے جو بھٹو تھے زلفکار علی بھٹو وہ گئے اب بینظیر بھی گئی تو اب عمران گھا ہے عمران گھا ہے زلفکار علی بھٹو کو کس نے بیجا کیسے چلا گیا وہ ملوفو جون کی ڈیتھ ہوئی کیسے ہوئی وہ وہ جو انسی جون نے ابھی میسٹری ہے وہ ابھی کسی نے نہیں بتایا یا کوئی پیپر وقت نہیں آیا ساری میسٹری ہیں اور بینظیر بھٹو کی بھی میسٹری بنیا میں کونسا ایسا کنٹری ہے جسے آرمی اچھے سے چلا رہی ہے ایسا کوئی بھی کنٹری آرمی کے بغیر کوئی بھی کنٹری نہیں چال رہی ہر کنٹری میں آرمی جو تھوڑا سا کام کرتی ہے اچھا ڈیموکریسی کہاں پہ بہتر ہے پاکستان کی اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں کہاں پہ ڈیموکریسی بہتر ہے سب سے بہتر جہاں پہ انصاف ہواں ڈیموکریسی نہیں آپ ان دونوں میں سے بتائیں کہاں پہ بہتر ہے کہاں پہ انصاف ہے انڈیا میں تو نہیں باقی ویسٹرن بہتر ہے کیوں بہتر ہے نائنٹین فورٹی سیون میں ہم دونوں کٹھے سٹارٹ ہوئے سفر کی طرف ہوئے ہم نے بھی ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کیا انہوں نے بھی انہوں نے بھی ادارے بنائے سٹرانگ کیے اور ہم نے بھی تو آج ہوا ڈیموکریسی بہتر ہے ہمارے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے اوپر سے نیچے چھوٹا بندہ سے لے کے بڑا چور چھوٹے بھی سارے کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہوگی ہوگی لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے ان کے کوئی بڑے بندے کرپٹ نہیں ہیں دارے لیمٹس میں دارے لیمٹس میں وہ کرپشن نہیں کرتے جو بڑے 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 ہیں بکرپشن کیا وجہ وہاں پہ کبھی مارشلہ نہیں لگا یہاں پہ مارشلہ لگ جاتا ہے ان کے جو فوجی ہیں وہ اپنا کام کرنا ذہا سیکھتے ہیں اور ان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں اور وہ اس طرح نکھٹو نہیں ہے جس طرح یہ ادھر کے نکھٹو ہے تھوڑے سے ان کو پتہ نہیں چلتا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فوج مارشلہ لگاتی ہے تو وہ غلط ہے جو آپ نے بولا کہ مطلب ان کی جو فوج ہے وہ اپنا کام کرتی ہے ہماری فوج بھی اپنا کام کرتی ہے لیکن مارشلہ لگاتی ہے وہ مارشلہ جب دیکھتی ہے نا کہ ان کے اندر کیپابیلٹی نہیں ہے ہر بندے اتنی اتنی کرپشن انہوں نے کی ہوئی تھی ہے فوج اگر فوج کی ضرورت ہے اس کو پیسے زیادہ چاہیے تو وہ رکھتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسے کیسے پاسیبل ہے کہ پچیس کروڑ عوام ہے آج کی بات ہے آج کی اگر بات کریں اور پچیتر سال سے ہم چلتے آ رہے ہیں آئی تا کوئی ایک اچھا لیڈر نہیں جو پاکستان کو چلا پائے ملہ فوج میں اچھے لوگ آ رہے ہیں پالٹیس میں اچھے لوگ نہیں آ رہے یہ ایک حیرت والی بات یار جو پاکستان میں سیاست ہے نا وہ سارے میر بندے چلا رہے ہیں کوئی گریب بندہ نہیں آتا سارے پیسے والے ہیں تو وہ بزنس میں ہے نا وہ پولیٹیشن نہیں ہے سمجھا گی نہیں ہے تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں موسٹی وہاں پہ بھی انڈیا اور پاکستان میں یہ چیز کامل ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے اسے پیسے زیادہ چاہیے لیکن ایک اصول ہے ایک اصول ہے کہ آپ اپنا بزنس کوئی اپنے کام میں یا اپنی جو آپ نے وہ حلف ٹھایا ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے یہ سارے کرتے ہیں سیدھی سی بات ہم ہر چیز میں کمپیریزن کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں کبھی کسی کنٹری کا کبھی کسی کنٹری کا حاصل پر انڈیا کا تو جو چیز وہاں پہ بہتر ہو وہ کیوں نہیں ہم سیکھ لیتے اڈاپ کر لیتے ہمارے ادارے کیوں نہیں سیکھ لیتے وہ تو اب ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے یہ تو کچھ بتاتے نہیں ہم رہا ہوں بہتر تھوڑے سی لیڈر ہیں سیدھی سی بات بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کریں اسلام علیکم آپ کا نام محمد عثمان میں جسی انیورسٹری سے میڈیا اور ماس کمیونکیشن میڈیا اور ماس کمیونکیشن کے سوڈنٹ اچھا لگا آپ سے مل کے ٹاپک جس میں ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں اور انڈیا کی بات کریں 1947 میں اکٹھے ہی سفر کیا سٹارٹ کیا وہ بھی دیموکریٹک کنٹری ہے ہم بھی کہا جاتا ہے دیموکریٹک کنٹری ہیں کہاں پہ دیموکریسی زیادہ بہتر ہے آپ کے حیال ہمارے تو صرف کہا ہی جاتا ہے دیموکریسی نظر تو نہیں آتی دیموکریسی اس طرح ہے اگر ہر انسٹیٹیوٹ اپنا کام اپنے حدود میں رہ کے کرے گا ہم بات کریں کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ دیموکریسی کے حوالے سے وہاں پہ زیادہ بہتر دیموکریسی ہے یہ یہاں جہاں دیموکریسی ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا ترقی جو کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہا ہے ان کی کرنسی سیپٹیبل ہے سیسٹین پلس کنٹریز میں ریزن کیا بنی اگر ہم تھوڑا سا جائیں ریزن کی طرف اور یہ سوال یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بات ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے جو کوارڈینیٹر انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کہیں دیموکریسی دیکھنی ہے تو آپ نیو دلی جائیں وہاں پہ جا کے دیموکریسی ملک انڈیا کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ یو ایس کا ساتھ دیا ہم نے جو ان سے افغان وار میں یو ایس کا ساتھ دیا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یو ایس کی بات مانی لیکن آج طریف دیموکریسی کی انڈیا کی ہو رہی ہے یو ایس کا ساتھ دیکھیں ہمیشہ موکی کھائی ہے میرے مطابق ہمیشہ موکی کھائی ہے دیموکریسی انسٹیٹوٹ مین فرق اب میں آرمی سے ریلیٹیڈ ہے جو بھی ادارے ہیں اب عدلیہ اپنا کام نہیں صحیح کر دی اب آپ صرف آرمی کو ٹارگٹ کریں وہ بھی بات غلط ہے سیاستدان بھی سارے صحیح نہیں ہیں میں کہتا ہوں آپ نے آرمی کی بات کی آپ نے عدلیہ کی بات کی آپ نے پولٹیشنز کی بات کی میں کہتا ہماری پبلک کی اگر بات کریں وہ اپنے رول اگر انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو بہتر کیا کیسے کیا سفر تو کٹھے سارٹ کیا انہوں نے ایڈیوکیشن کو بہتر کیا انہوں نے اداروں کو مضبوط کیا انہوں نے پولٹیشنز کو بہتر کیا کیا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آج جنیا ان کی طریقہ انہوں نے میرے خیال سے